دوستو امید ہے کہ اب تک آپ کو وہ تمام لیسن نون فریلانس ویب سائٹس کے بارے میں پتہ لگ چکا ہوگا جو مین سٹریم پہ نہیں آئیں اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے آپ کے ریسپونسز درکے کہ جناب وہ جو رائٹنگ گلورز اور رائٹنگ سائٹس کے بارے میں ہم نے بات کی دھائی سو وہ آپ لوگ کو بہت پسند رہی اور آپ نے سلایا میری تو آدھی ایفرٹ جو ہے وہ ادھر ہی پے آف ہوگی اور میں بہت خوش ہوں کہ میری وجہ سے اس ایفرٹ کی وجہ سے جو ہم نے سائٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ایز ای رائٹر اپنا کام سٹارٹ کر چکے ہوں گے جناب اب ہم بات کریں گے ٹاپ ٹیل کی ٹاپ ٹیل دیکھنے میں نام ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹیلی کیومنیکیشن کی بات ہو رہی ہے جیسے کوئی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کی بات ہو رہی ہے لیکن نہیں یہ کہنے میں تو لیسر نون ویب سائٹ ہے بٹ یہ کلیم غلط نہیں ہوگا کہ یہ تمام ویب سائٹس کی گرینڈ 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 فادر ہے کیوں یہ جو کلیم اگر آپ میری سکرین پہ آئیں اور دیکھیں گے دوستو ان کی ٹیگ لائن یا ان کا کلیم بلکل لیجٹ اور ایتھنٹک ہے ہائر دہ ٹاپ ٹری فری لائنس ٹیلنٹ کیا مطلب ان کو کیسے پتا کہ صرف بیسٹ آف دہ بیسٹ گیٹس آن ٹاپ ٹیل یہ کلیم انہوں نے کس بنیاد پہ کیا کہ ایمپلائر صرف تین فیصد آف فری لائنسر یہاں سے ٹاپ کا لے سکتا ہے یاد رکھئے گا چوون میلین امریکی فری لائنسنگ کرتے ہیں دوہزار سولہ کی رپورٹ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں اب اس میں سے یہ سیلیکشن کیسے ہوئی ہوگی پہلے میں آپ کو ہوم پیج کا اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑی ایکسائٹمنٹ لے لیں انسپیریشن لے لیں اور اس کے بعد بتاؤں گا یہ تین فیصد کا کلیم کیوں ہے ہوم پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ کچھ لوگوں کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فری لائنسرز ہیں جو بڑے مطمئن ہیں نیچے کلائنٹس کی لسٹ نظر آ رہی ہے ایئر بی ان بی سو ان سو فور یہ تمام بڑی جو کارپریشنز اورگنازیشنز فرمز ہیں یہ ساروں کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اگر میں اور سکرولڈ آن کروں تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جناب it says a lot about what top tell is about کہ جناب designers بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں developers بھی ہائر کر سکتے ہیں finance experts بھی ہائر کر سکتے ہیں selective niches ہیں یہ نہیں کہ ہر قسم کی niches یہاں پہ available selective niches ہیں but سترہ selective freelancer میں نے سائن اپ کیا top tell پہ آج سے غالباً ایک سال پہلے with the general perception کے typical freelance marketplace پہ آپ instantly you just get in you login اور آپ اپنی profile create کرتے ہیں اور project پہ bid کرتے ہیں یہی perception لے کے میں top tell پہ بھی سائن اپ کیا ہوا کیا کہ مجھے ایمیل آئی اور اس ایمیل میں لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک interview schedule ہوگا skype پہ by top tell executive میں بڑا پریشان کہ یہ کونسی سائٹ آگی بھائی کہ interview لینے کے چکروں میں ہے پر خیر ہم نے agree کیا time بھی دیا جو time تھا اس پہ skype پہ میرے سامنے ایک actual representative خاتون امریکہ سے top tell کی employee انہوں نے مجھ سے پچیس منٹ کا interview کیا آپ کون ہیں آپ نے پہلے freelancing کی ہے اپنا portfolio دکھائیے اپنی ویب سائٹ دکھائیے اپنا فری لینس کسی بھی market place کا profile دکھائیے کہ آپ نے کیا جو ہے milestones اور کیا achievements کی ہیں ان کو میں نے سب کچھ دکھایا دو ہفتے بعد ابھی تک دو ہفتے کے بیچ میں میرا account approve نہیں ہوا دو ہفتے بعد ان کے director کا میرے ساتھ ٹیلی فونک interview ہوا that also took around 10 minutes جہاں پہ وہ مجھے جاننا چاہتے تھے کہ میں کیسا ہوں میری communication skill کیسی ہے میری business development skill کیسی ہے اور انہوں نے مجھے ایک قدر task بھی دیا اس task پہ ایک set aside time تھا اس task کو میں نے complete کیا واپس ان کو email کی اور اس کے بھی ایک ہفتے بعد یعنی مہینہ تو صرف scrutiny کا process تھا جانچ پڑتا ال کا process تھا میں جا کے select ہوا یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ میں ان top 3 freelancers میں rank کرتا ہوں step in کرتا ہوں top 10 کے اندر only best of the best gets their chance and they get into the system high paying website ہے یہاں پہ آپ اپنا per hour rate date so says 200 dollar بھی رکھ سکتے ہیں based on your expertise میں نے 800 dollar رکھا ہوا ہے for graphic designing جو آپ کے سامنے سکرین میں نظر آ رہا ہے designers کا تو top tell کا جو claim ہے ان کے top of the website پہ کہ we only have the top 3% of freelance talent وہ بالکل صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ sign in کریں گے اور آپ اپنی services offer کریں گے یہاں پہ صرف آپ sign in کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا archive database بن جاتا ہے تو جب employer آتا ہے اور اس کو کسی contractual job کے لیے ایک freelancer hire کرنا ہوتا ہے تو وہ database میں سے دیکھ کے کیونکہ selective database ہے وہ directly in touch ہو جاتا ہے and then price اور سب چیزیں agree کر کے وہ project آپ کو assign کر دیتا ہے so if you think you are best of the best اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی communication skill بہت اچھی ہے آپ ویڈیو پہ appear ہوں گے آپ convince کر لیں گے top tell کی authorities کو کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ کو اپنی skill پہ command ہے get started with top tell